اسلام علیکم میں ہوں دعا اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگین ٹریپس پر دعا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں لوکی ریسپی یا لوکی کی سبزی وہی سو سال پرانے طریقے سے اب بنانا چھوڑ دیں اس لوکی ریسپی بھی کیا تبدیلی کی ہے اور کون سا مسالہ کس وقت ڈالا ہے اور بنائی کرتے وقت کیا اضافہ کیا ہے وہ سب اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو چلیں لوکی ریسپی شروع کرتے ہیں ایک کڑائی لے لیں گے اور اس میں ایک کپ تیل ڈال دیں گے تیل ہلکا سا گرم ہوگا تو اس میں میں نے یہ ایک کلو لوکی لیا اس کو میں نے اچھے سے پہلے دھو لیا تھا اس کے چلکے اتار کے میں نے اسے پتلا پتلا کٹ لیا ہے اب اس لوکی کو تیل میں ڈال دیں گے اور ہم نے اسے اچھے سے تیل میں فرائی کرنا ہے تقریباً دس منٹ تک اسے اچھے سے فرائی کریں گے میڈیم فلیم پہ سبزی بنانے سے پہلے اگر آپ لوکی کو فرائی کر لیں گے تو لوکی کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا اور بہت ہی مزیدار لوکی کی سبزی بن کر تیار ہوگی لوکی فرائی ہو رہی ہے تو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کی بٹن کے ساتھ جو بیل کا آئیکن ہے اسے بھی ضرور دبائیں تاکہ اسی طرح کی مزیدار ریسپیز آپ سے مسنا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں لوکی کو ہم نے اچھے سے فرائی کر لیا ہے اس کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اور یہ اوپر سے گولڈن بھی ہو گئی ہے کافی حد تک یہ گل بھی چکی ہے اب اسے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اب اسی کلائی میں تیل زیادہ تھا وہ ہم آدھا نکال چکے ہیں اس میں ون ٹی سپون زیرہ ڈال دیں گے اور کچھ کڑی پتے ڈال کے اسے اچھے سے کڑکڑا لیں گے تاکہ تیل میں ان دونوں چیزوں کا بھی بہت اچھے سے فلیور آ جائے پانس سے دس سیکنڈ تک اسے اچھے سے فرائی کر لیں گے لو فلیم پہ اب ایک بڑے سا اس کا پیاس کاٹ کے ڈال دیں گے اور پیاس کو ہم نے اچھے سے فرائی کرنا ہے ہم نے صرف اس کو ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے اس کا کلر ہم نے چینج نہیں کرنا کیونکہ اگر اس کا ہم نے کلر چینج کیا تو جو سبزی ہے اس کا ٹیسٹ میٹھے کی طرف چلا جائے گا پیاس سوفٹ ہو چکے ہیں اب اس میں تین ہری مرچے اس کو بارک باری کاٹ کے ڈال دیں گے اور ون ٹی سپون لیسن کا پیسٹ اس میں ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ لیسن کی جو کچھے کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اب اس میں ڈال دیں ایک کپ ٹیمیٹو پیوری اگر آپ کے پاس ٹیمیٹو پیوری نہیں ہے تو اس ٹائم پہ آپ تین بڑے سائز کے ٹیمیٹو کٹ کے ڈال دیں مسالے ڈال دیں اس میں ون ٹی سپون پیسی لال مرچ ون ٹی سپون اس میں نمک جائے گا ون ٹی سپون پیسٹ زیرہ جائے گا اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی ہلدی اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں تھوڑا سا پانی ڈال دیں اور اس کو کور کر دیں پانچ منٹ کے لیے تاکہ جو مسالے کا کچھا پہنے وہ ختم ہو جائے پانچ منٹ کے بعد کورٹ آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اور آئل بھی اوپر آ چکا ہے آگے جا کے اس میں کچھ اور مسالے بھی ڈالیں گے جو اس کے فلیور کو اور زیادہ بڑھا دیں گے تو ویڈیو کو کمپیٹ دیکھئے گا اب جو ہم نے لوکی فرائی کر کے رکھی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مسالے کے ساتھ بھونیں گے تقریباً پانچ منٹ تک یہ لوکی کی سبزی بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے اس طرح سے بنائیں گے تو سب اسے بہت شوق سکھائیں گے اور آپ کی تاریفیں بھی ہوں گی اچھے سے ہم نے لوکی کو بھون لیا ہے اب اس میں ڈال دیتے ہیں half teaspoon پسہ ہوا گرم مسالہ one teaspoon بھونہ کٹا دھنیا اور one tablespoon اس میں جائے گا lemon juice لوکی کی سبزی میں بھونہ کٹا دھنیا اس کی خوشبو اس کا flavor جو وہ بہت اچھا لگتا ہے تو وہ آپ نے اس میں لازمی ڈالنا ہے اب اس میں ڈال دیتے ہیں ایک کپ پانی کیونکہ لوکی پوری طرح سے نہیں گلی اس میں تھوڑی سی قصر رہتی ہے اور اسے cover کریں گے تقریباً 10 منٹ تک medium to low frame پہ 10 منٹ کے بعد cover اٹھاتے ہیں ماشاءاللہ سے لوکی ریسپی بلکل ready ہو چکی ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا اس میں ڈال دیں گے garnishing کے لیے ہرے دھنیا سے ایک freshness بھی پیل ہوتی ہے اس کو ہلکا سا mix کریں گے آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ نے اسے ضرور try کرنا ہے اور comment section میں مجھے اپنا feedback دینا ہے ویڈیو پسند آئے تو اسے like کریں share کریں comment کریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ